ریاضرین پاکستانی ٹیم کو ایک نائے شوئے بختر مل گیا امر جمال نے آج اسٹریلین بلے بازو کو تگنی کا ناج نچا دیا اور کرکٹ کی طریق کے بڑے ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہارا ہوا میچ اپنی تباہ کن بولنگ کی وجہ سے پاکستانی ٹیم کے ہاتھ میں تمہ دیا اور اپنی تباہ کن بولنگ کی وجہ سے شوئے بختر جیسے بڑے گیند بازو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو دکھائیں گے کہ ہمار جمال نے کس قدر اسٹریلین بلے بازو کو تگنی کا ناج نچایا اور کرکٹ کی طریق کے بڑے ریکارڈ اپنے نام کیے تو اس لیے آپ دوستوں نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے ناظرین پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کا کھیل شروع ہے اسٹریلیا ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چار سو تریسر رنز بنا لیے سات وکٹوں کے نقصان پر اسٹریلیا کی طرف سے ڈیویڈ وارنر نے ایک سو چونسر رنز بنے ہیں عثمان خواجہ نے ایک آلیس رنز کی شاندار اینک کیلی ہے جبکہ ٹریویس ہیڈ نے بھی چالیس رنز بنے ہیں اگر پاکستان کی بولنگ کی بات کی جائے تو پاکستان کی طرف سے پاکستان کے ینگ سٹر فاسٹ بولر عمر جمال نے شاندار بولنگ کی ہے اسٹریلیا کے چار بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھا کر اپنے ٹیسٹ کیریئر میں تیز ترین وکٹیں حاصل کرنے کا انوکھا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے ایک وکٹ شہین شاہ فریدی نے حاصل کی ہے جانکہ ایک تلاری کو فہیم اشرف نے آؤٹ کیا ہے